ٹھیک ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام ہے ڈاوٹر محمد مصرمیل حسن ایک نئے سیشن کے ساتھ اپنی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ٹھوڑ سا انفرمیشن اکٹھی کی ہے کچھ ڈیٹا آپ لوگوں کے لیے بنایا ہے لوگ پوچھنا چاہ رہے تھے جنتر کے حوالے سے تو میں نے کہی لوگوں کو کہا تھا کہ جنتر کو میں خاص پسند نہیں کرتا آج میں نے اس پر ورکنگ ساری کی ہے کچھ ریسرچ آٹیگل نکالے ہیں جنتر کو کیسے کھلانا ہے اور اس کا کتنا فائدہ ہو سکتا ہے گائے بھینسوں میں اس پر ریسرچ کس قسم کی کی گئی ہے یہ سارا انفرمیشن جو ہے جنتر کے حوالے سے آج میں بتاؤں گا مجبوری بن چکی ہے کہ ہمارے پاس چیزیں چونکہ مہنگی بہت ہو چکی ہیں جو ہمارے چارا جات ہیں بہت سارے ایسے ہیں جو پروٹین جن کی کام ہیں ہم ونڈے کو استعمال کر لیا کرتے تھے اچھی پروٹین کے لیے لیکن ابھی ہم اچھی پروٹین کے لیے ونڈے کا استعمال بھی نہیں کر سکتے اتنا مہنگا ہو چکا سمپل آپ کینولا میل کا استعمال بھی امپورٹڈ کا کر لیں 25% تک ونڈے میں تو جنابی علی آپ کی ونڈے کی کاؤس جو ہے 4500 سے اوپر نکل جاتی ہے اور پھر لوگ کہتے ہیں ہم نے یوریا بھی استعمال نہیں کرنا اگر آپ چاہتے ہو کہ پروٹین کو پورا کرنا ہے تو ہمیں کچھ چارا جات ایسے دیکھنے پڑیں گی جن کی پروٹین چاہے وہ اچھی ہوتی ہے تو آج میں آپ کو ایک ریسرچ آرٹیکل بتانے جا رہا ہوں اور یہ بتانے جا رہا ہوں کہ جنتر کو کھلانا کیسے ہے کس طرح سے آپ اتنے جانوروں کا فائدہ دے سکتے ہیں وہ لوگ جو جنتر لگاتے ہیں وہ اس سے کیسے اس سے مصطفیت ہو سکتے ہیں تو اس سسلے میں اٹھارہ دسمبر دو ہزار اٹھارہ میں ایک ریسرچ آرٹیکل پبلش ہوئے پروپیکل اینیمل ہیلٹ اینڈ پروڈکشن میں یہ آرٹیکل کیا ہے یہ میں آپ کو تھوڑا سی انفرمیشن اس کے بارے میں دے دوں انہوں نے کیا کیا انہوں نے جنتر کے جو پتے ہیں وہ لیے اور خوشک کر دیے پھر ذرا غور سے سنیے گا آپ لوگ جو جنتر کو جنہوں نے دیکھا ہوا ہے جو جنتر کو جانتے ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جنتر ہے اس کے جو پتے ہیں وہ ہی جانور زیادہ شوق سے کھاتے اس کا تنہ کچھ بہت زیادہ موٹا ہو جاتا ایک قسم کا یہ وہی بن جاتا بڑا ہو کے پھر جانور اس کو شوق سے کھاتے بھی نہیں ہیں تو میں اب آپ کو بتاؤں گا جنابی علی کہ آپ نے پتے لینے ہیں خوشک کرنے ہیں کیسے خوشک کرنے ہیں کھلانے کتنے ہیں تو اس سسلے میں یہ جو ریسرچ کی گئی یہ بارہ گھائیوں پہ کی گئی اور یہ جو گھائیاں ہیں یہ کروس کی گھائیاں ہیں اس میں ہالسٹین بھی ہے اور ساتھ میں زیبو کا اس کے ساتھ کروس ہے بارہ گھائیوں کو چاہ گروپ میں تقسیم کر دیا گیا ان جنوروں کا ایوریج دو تھا دس لیٹر ٹھیک ہے جی ایوریج دو کتنا تھا دس لیٹر چونکہ کروس کی گھائیاں تھیں ان کا جو سوہ ہے اس کو تقریباً دیڑھ سو دن ہو چکے تھے اور دوسرے سوہ کی یہ گھائیاں ہیں اب ان کو کیا 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 بڑی سیمپل سی خوراک دی گئی وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے جنوروں کا دوڑ ہی آٹھ دس کلو ہے اٹھر ٹھاء ہمیں بتائیں ہم کیا جلائیں ہم یہ کے نولا نہیں ڈال سکتے ہم برسیم نہیں لے soya bean نہیں ۔ بے سیمپل سا جو ہے ای این نے جو پتے ہیں انہوں نے جو ہے رائشن بنا کے دیا ہے انہوں نے جو ریسرچ کی ہے اس میں صرف دو چیزوں کا استعمال کیا ہے ایک تو انہوں نے ہی کا استعمال کیا ہے کسی بھی ہی کا کسی بھی گراس ہی کا چاہے روڑ گراس ہی کی اس بات اب کرلیں ساکھ انہوں نے چکر کا استعمال کیا ہے تو جانور کو جو ایک گروپ جامور کا ایسے ہے جس میں صرف انہوں نے ہی دی جتنی جامور شوک سے کھاتا ہے اور چار کلو اس کو چوکر دیا بس اور کشری دیا دوسرے گروپ میں انہوں نے جامور کو ہی ڈالی چار کلو چوکر ڈالا اور ساتھ میں ایک کلو جو ہے جامور کو انہوں نے خوشک پتے اس کے جنتر کے ڈالے تیسرے گروپ میں جو ہے دو کلو اور چوتھے گروپ میں پونے تین کلو خوشک پتے جنتر کے ڈالے ٹھیک ہے جی پہلے گروپ میں صرف چوکر اور ہے دوسرے گروپ میں چوکر ہے اور جنتر کے پتے خوشک پتے ایک کلو تیسرے گروپ میں خوشک ہے اور چوکر اور جنتر کے جو پتے ہیں وہ دو کلو خوشک پتے ہیں اور چوتھے گروپ میں جو ہے انہوں نے چوکر ہے اور جو خوشک پتے ہیں جنتر کے وہ پونے تین کلو ڈالے ٹھیک ہے جی یہ میں نے آپ کو پورا سمجھا دی ہے اب اسے ان کو فائدہ کیا ہوا ہے سب سے پہلے تو بتا دوں کہ انہوں نے یہ کام آٹھ ہفتے کے لیے کیا آٹھ ہفتے کے لیے انہوں نے یہ ٹرائل کیا جی اور دوسرے نمبر پہ یہ بتا دوں کہ جو پتے ہیں وہ درفتوں سے اکٹھے کر کے ان کو کسی سایہ دار جگہ پہ انہوں نے پھشک کیا ہے وہ پھشک کرنے کے بعد بوریوں کے اندر اس کو بھار لیا ہے اور پھر روزانہ کے بنیاد پر جاموروں کو انہوں نے یہ آفر کی ہے تو جب بھی اس قسم کا کوئی آپ تجربہ کرتے ہو سب سے پہلے آپ یہ دیکھتے ہو کہ جامور کی خوراک جو ہے کہیں جامور نے کھانا پینا کم تو نہیں کر دیا تو اس نتیجے میں جو یہ ریسرچ ہوئی ہے اس کا ریزلٹ میں یہ بات سامنے آئی کہ جنگ لوگوں نے اس کو کھلایا تو ان کا ڈرائی میٹر انٹیک بڑھ گیا مطلب عام زبان میں کہہ سکتے ہو کہ جامور کی جو خوراک تھی وہ بڑھ گئی دوسرے نمبر پہ جو ملک پیتک کی جو پیداوار ہے وہ بھی اس گروپ میں بڑھ گئی جس کو جنتر کے خوشک پتے دیئے گئے اب آپ دیکھو نا یہ جامور کو پروٹین کا سوس جا رہا ہے انہوں نے جو پتے استعمال کیے تھے اس میں تقریباً 23 سے 24% پروٹین تھی جب آپ پروٹین زیادہ دو ہوگے تو زیاری بات ہے جامور دودھ بھی زیادہ پیدا کرے گا اب آپ اس سوال پوچھیں گے دودھ کتنا بڑا تو تنابری سرچ میں یہ دکھا رہا ہے 11% سے لے کے 16.2% تبھی ہے جامور کا دودھ بڑا مطلب جس جامور کا دودھ 10 کلو ہے وہ سوال 11 سے ساڑھے گیارہ کلو ہو گیا اگر مثال کے طور پر آپ کے جامور کا دودھ 20 کلو ہے تو وہ 20 کلو کا 16% جو ہے وہ تقریباً سوال 3 کلو بنتا ہے تو 11 سے 16 کلو تک جامور کا دودھ بڑھ گیا پھر اورگینک میٹر ڈائجیسٹیبیلٹی بڑھ گئی کروڈ پروٹین ڈائجیسٹیبیلٹی بڑھ گئی ڈائجیسٹیبیلٹی جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ بڑھ گئی اچھا اس کے ساتھ میں آپ کو یہ میں نے ورکنگ کچھ آپ کے سامنے کی ہے کچھ اور ہوتا جاتا ہوں جو انہوں نے ہے استعمال کی ہے اس کی پروٹین تھی صرف ساڑھے چار کتنی تھی جی صرف ساڑھے چار اگر آپ روڈ گراس کی ہے استعمال کرتے ہو پاکستان میں تو 10 سے 12% تک آپ اس کی پروٹین لے سکتے ہو جو انہوں نے پتے استعمال کی ہے جنتر کے جنتر کو سیس بینیا سیس بن بول دیں یار رکھے گا اس کا سائنٹفک نیم ہے سیس بینیا سیس بن اس کی میں آپ کو پوری ڈیٹیل بھی آگے شیئر کر دوں گا کہ اس کے پتوں میں کیا ہوتا ہے اس کے پودے میں کیا ہوتا ہے اس کے بیج میں کیا ہوتا ہے یہ ساری انفرمیشن آپ سے شیئر کر دیتا ہوں تو یہ تقریباً 25% پروٹین اس کے پتوں میں اور چوکر جو ہے اس میں تقریباً 16% پروٹین تھی تو ان دودھ دینے والی گائیوں کو جو تھوڑا دودھ دے رہی ہیں صرف اور صرف جنتر کے پتے ہیں اور چوکر ڈال کے انہوں نے 11.5% دودھ جو ہے وہ اپنے جامروں سے پیدا کر لیا سب سے پہلے یہ آپ دیکھیں سیس بینیا سیس بن جو جنتر کے جو خوش پتے ہیں ان کا جو ڈرائی میٹر ہے وہ آپ کا 90.6 ہے پروٹین تقریباً 19% آپ کہہ سکتے ہو کہ 20% پروٹین اس کی ہے ٹھیک ہے ڈی اف قدرے کم ہے 28.9 اور ایڈی اف 25.7 ہے یہ تو ہو گیا اس کے خوش پتے اگر آپ اس کی ایریل پارٹ کی بات کریں اوپر والے پودے کی بات کریں تو پروٹین 24.4 اور ڈرائی میٹر 26 پہ آ جاتا ہے سب سے انٹرسٹنگ بات جو بھی میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ ہے اس کا سیڈ اس کے سیڈ میں اگر آپ غور سے دیکھیں تو ایتھر ایکسٹریکٹ دیکھیں فیٹ کی پرسنٹیز دیکھیں 60.5 بہت زیادہ سیڈ ہے بہت زیادہ آئل ہے اس میں جو جنتر کا جو سیڈ ہے 60.5 پرسنٹ جو ہے اس میں یہ آپ اس وقت دیکھیں آپ کو آئل نظر آ رہا ہے اور اس کی گروس انرجی دیکھیں 30.9 ہے آپ کو یہ بتا دوں کہ 30.9 کا جو مطلب ہے وہ ہے جی تقریباً 7 میگا کیلری 77.1 میگا کیلری پر کیجی ڈرائی میٹر بہت زیادہ ہے لیکن سیڈ کی حوالے سے انفرمیشن آپ کو فیچر میں دیں گے اور اس کا جو اورگینک میٹر ڈیجیسٹیبیلیٹی ہے وہ 91.7 پسنٹ ہے تو یہ تو ہو گیا کچھ اس کے حوالے سے انفرمیشن اسی طرح کا ملتا جلتا ایک فیپر جو کہ بلکل بھی تازہ تازہ ہی جو ہے وہ پبلش ہوا ہے 2020 میں اور آرٹیکل کا نام ہے ویٹنری میڈیسن انٹرنیشنل اس میں انہوں نے کیلینڈرہ اور سبس بن جب کیلینڈرہ جو ہے اب اس کا مجھے نہیں پتا کہ اس کو پاکستان میں کس نیم سے جانتے ہیں لیکن اور ساتھ میں سیس بن جو جنتر ہیں اس کے پتوں کا دیکھا گیا تو اس میں بھی یہ جلٹ نکلا کہ آپ دودھ کی پیداوار کو اس سے بہتر کر سکتے ہو تو آج کی جو میں نے ٹوٹل آپ کو کانیس نہیں ہے اس سے جو ریزلٹ نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ میرے بھائیو اگر آپ نے پروٹین سورسز کو ایپروو کرنا ہے تو آپ کو فورش کو بہتر کرنا پڑے گا ہم نے آپ کو بہت سارے آلٹرنیٹ دے دی ہم نے آپ کو لوسن کا بتا دیا لوسن نہیں کر سکتے ہم نے آپ کو سویا بین کے سائلش کا بتا دیا سویا بین کا سائلش بھی نہیں کر سکتے تو تیس رہا آپ کو جنتر کا پتوں کا دے رہی ہے جنتر جو ہے وہ اس کے پتے اتارتے جائیں پشک کرتے جائیں اور اس کو سنبھالتے جائیں اور ڈالنا کتنا ہے میں آپ کو رکمنٹ کروں گا کہ ایک اچھے دودھ والے جانور کو پونے تین سے تین کلو تو اگر میرے وہ بھائی جو یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ راشن میں کتنا ڈالنا ہے تو راشن میں اگر آپ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہو تو بیس ایک پرسنٹ ڈرائی میٹر کا آپ اس میں جو ہے اس کے پتے کہ اس کے کچھ پتوں کو ٹونٹی پرسنٹ آف دا ڈرائی میٹر آپ استعمال کر سکتے ہو لوسن کا بھی میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ٹونٹی پرسنٹ آف دا رائشن ڈرائی میٹر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہو اب کرنا آپ کا کام ہے پتانا جی ہمارا کام ہے ریسرچ ہم کیے جا رہے ہیں آپ کے سامنے لائے جا رہے ہیں ہو سکتا ہے کوئی بندہ لوسن پر اتفاق کر لے ہو سکتا ہے کسی کے لئے سویا بین کا سائلج ہے وہ اس پر کام کر لے ہو سکتا ہے کچھ جنتر کے جو خوشک پتے ہیں اس پر کام کر لے کام کرنا آپ کا کام ہے پتانا ہمارا کام ہے کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے ساتھ ہمارے یہ رستے جو ہیں وہ نکالتے جائے گی ہمیں مستقبل میں بھی انشاءاللہ ہم نے ایک کوشش کرنی ہے کہ دیری کو پاکستان میں کتنا کوشش کر سکیں سسٹین کر سکیں ٹھیک ہے جی امید کرتا ہوں آج کا سیچن آپ کے لئے یوسفل ہوگا جہاں تک اس کے سیٹس کا تعلق ہے اس پر میں فردر سٹیڈی کروں گا فردر ریسرچ کروں گا پھر آپ کو ہم بتائیں گے کہ ہم نے اس کو جو ہے وہ کہاں پہ لے کے جانا ہے ٹھیک ہے جی آج کے لئے اتنا ہی اپنا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں پانچ وقت کی نماز با جماعت ادا کریں ہماری ننی منی کیمرمین کو بھی اجازت دیں السلام علیکم